موسمِ سرما کے آتے ہی جہاں نت نئے پکوان ذہن میں آتے ہیں وہیں موسم کے پھلوں کے ساتھ خوشک میوہ جات کی یاد بھی آتی ہے جو اس موسم کی سوغات ہیں اور موسم کو پر لطف بنا دیتے ہیں قدرت نے پاکستان کے پہاڑی اور تھنڈے علاقوں کو ان کی پیداوار کے لیے منتخب کیا ہے یہ میوی نہ صرف سہت کے لیے مفید ہیں بلکہ انسانی جسم کو موسم کی سختیوں کا مقابلہ کرنے میں بھی مدد دیتے ہیں ان میں وجات میں بادام، انجیر، اکھروٹ، پستا، چلغوزے، مونپھلی اور کاجو وغیرہ شامل ہیں پہاڑی علاقوں میں مختلف پکوان میں بھی یہ میوی جات استعمال کیا جاتے ہیں موسم سرما کے علاوہ دوسرے موسموں میں ان کا استعمال کم کیا جاتا ہے عام خیال ہے کہ ان کی تاثیر گرم ہوتی ہے اس لیے موسم سرما کے علاوہ ان کا استعمال نقصان دے ہیں جبکہ حقیقت تو یہ ہے کہ یہ سہت کے لیے انتہائی مفید ہیں گریدار میوی کے استعمال سے آسٹرو پروسس کا خطرہ کم ہوتا ہے اگر کوئی طبی مسئلہ نہ ہو تو کسی بھی موسم میں توازن و اعتدال کے ساتھ کھائے جا سکتے ہیں ایک دن میں ایک مٹھی کی برابر مختلف اقسام کے خوشک میں وجات کھائے جا سکتے ہیں یہاں کچھ بات ان کی افادیت کی ہو جائے اور یہ بھی جانا جائے کہ پاکستان میں کیوں علاقوں میں ان کی کاشت کی جاتی ہے خدرت کا عطا کردہ ہر موسم لا جواب ہے اگر موسم کی سکتیوں کی پہلے سے تیاری اور مقابلے کا انتظام کر لیا جائے تو ہر موسم کا انداز نرالہ اور اچھوتا ہوتا ہے رنگین پھولوں کا ڈالیوں پہ لہرانا اور مہکنا پھلوں کا درختوں سے جھولنا پرندوں کا چہ چہانا دل پہ اکتیار گہ اٹھتا ہے اور تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاوگے بادام خوشک میں وجات کا بادشاہ کہلاتا ہے لورلائی اور اسے ملحقہ علاقوں میں اٹھتا ہے نشاستے اور پرٹین کا خزانہ ہے توازن سے استعمال کیا جائے تو چلبی اور وزن کم کرنے میں مدد دیتا ہے شوگر اور کینسر سے بچاؤں کے لیے مفید ہے بادام کا استعمال خود میں کولیسٹرول کی سطح کو برقرار رکھتا ہے بلڈ شوگر کی سطح کو مستقم رکھنے میں مدد کرتا ہے بینائی اور دماغ کے لیے بے حد مفید ہے قبض کشاہ ہے حافظے کو تیز کرتا ہے بادام میں موجود چکنائی انسانی جسم کے لیے کار آمد ہے اکھروٹ کی کائشت صبح سہرت کے علاقوں سوات بلوچستان مری آزاد کشمیر اور منگورا میں بڑے پیمانے پر ہوتی ہے اکھروٹ کا جب پھل اکھٹا کیا جاتا ہے تو اسے فوراً استعمال نہیں کیا جا سکتا کیونکہ اس وقت اس میں دودھ جیسی رتوبت ہوتی ہے اسے کم از کم تین ماہ کے لیے رکھ دیتے ہیں جب تک یہ رتوبت سوک کر مغز بن جاتی ہے اکھروٹ کا چھلکا، پتی، جڑ، مختلف امراض میں مفید ہیں اس کے درخت کی چھال کو دنداسے کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے اکھروٹ غزائیت بخش ہوتا ہے رماغ کی طاقت کے لیے بہتلین ہے بلٹ پریشر اور دل کی بیماری میں مفید ہے خانسی میں فائدہ کرتا ہے اس کا استعمال اعتدال میں کیا جائے زیادہ استعمال سے مو اور حلق میں چھالے اور خراش ہو سکتی ہے اکھروٹ کو ویٹیمن ای، اومیگا تھیری فیٹی ایسٹ اور انٹی آکسیڈنٹ جیسے مرقبات کی وجہ سے دماغ کی خوراک کے نام سے جانا جاتا ہے چلغوزے کے درخت اغوانستان، پاکستان اور شمال مغربی بھارت میں پائے جاتے ہیں چلغوزے کے درخت پاکستان میں شمالی علاقہ جات بلوچستان، وزیرستان، چلاس، گلگیت، پارچنار، جوپ اور استوائی کی وادیوں میں پائے جاتے ہیں پاکستان میں کوہ سلمان کا پہاڑی سلسلہ چلغوزوں کے درخت سے بھرا پڑا ہے اس کے درخت کی عوصت عمر کامو بیش سو سال ہوتی ہے چلغوزے کا درخت سطح سمندر سے سات سے دس ہزار فٹ کی بلندی پر اکتا ہے اس کی لمبائی پندرہ سے بیس فٹ تک ہوتی ہے اس پر لگی پائن یا کون میں چلغوزے کا بیچ ہوتا ہے چلغوزے کا سیزن اگست سے شروع ہو کر دسمبر میں ختم ہوتا ہے چلغوزے میں وائٹیمین ای، وائٹیمین کے، میگنیشیم، فولات، فوسفورس، پروٹین اور دیگر غزائی اجزاء پائے جاتے ہیں یہ دل، گردے اور جگر کے لیے مفین ہیں ان کے استعمال سے دماغی طاقت بڑھتی ہے آسابی کمزوری اور پٹھوں کی مضبوطی کے لیے بہترین ہیں ان کا استعمال نہ صرف تھکن سے بچاتا ہے بلکہ یہ سیلز کی مرمت، وزن میں کمی، قوت مدافعت میں اضافہ اور بینائی کی دوستگی کے لیے مفید ہے زمانے قدیم میں بھی لوگ چلغوزے سے لطف اندوست اور فیض یاب ہوتے تھے اس کے درخت کی بہت سی اقسام ہیں جن میں سے چند کے ہی بیچ کھانے کے قابل ہوتے ہیں ممپھلی کی کائشت سن پنجاب میں بڑے پیمانے پر کی جاتی ہے ممپھلی کی چار بنیادی اقسام ہیں رنر، ورجینیا، اسپینش اور والنسیا ممپھلی کی ہر قسم اپنے سائز، ذائقے اور قضائیت میں خاص ہے سردی اور ممپھلی کا چولی دامن کا ساتھ ہے یہ کمزور اور دبلے پتلے افراد کے لیے مفید ہے میدے کے لیے فائدہ مند ہے بالوں کو گرنے سے بچاتی ہے خون کی کمی، دل کی کمزوری اور آسابی تباہو کو کم کرتی ہے جسم میں خارش ہونے کی صورت میں ممپھلی نہ کھائی جائیں دماغ اور یرقان کے مریض زیادہ استعمال نہ کریں ممپھلی کھانے کے فوراں بعد تھنڈا پانی پینے سے کھانسی ہو سکتی ہے انجیر قدیم ترین پھلوں میں شامل ہے اس میں وائٹیمنز، مادنیات اور انٹی آکسیڈنٹ کی بڑی مغدار پائی جاتی ہے ہڈیوں کی صحت کے لیے بہترین ہے کینسر اور شگر کی قسم دویم کے خطرات کو کم کرتی ہے دورانے خون سے چربی اور نمکیات کو کم کرنے کی خاصیت کے باعث بڑے ہوئے بریڈ پریشر کو توازن ملاتی ہے دل کی صحت کے لیے مفید ہے انجیر میں موجود فائبرز کی بڑی مغدار قب سے بچانے کا ذریعہ ہے کشمش خوشک انگور ہیں جو کہ مادنیات، وائٹیمنز، فائبرز، انٹی آکسیڈنٹ اور مفید تیزابی ماددوں سے پھرپور ہوتے ہیں آنکھوں، آنٹوں، جل اور شریانوں سے لے کر نظام حازمہ، آسابی نظام اور ہڈیوں کی تشکیل تک سب میں مفید ہے کاجو میں بے شمار منرلز اور فیٹی ایسٹس پائے جاتے ہیں آسابی دباؤ کو کنٹرول کرتا ہے رپریشن اور نین کی کمی کاجو کے استعمال سے بہتری کی جانب آ سکتی ہے شگر کے مریضوں کیلئے بہترین ہے اس میں ایسے قدرتی اجزاء پائے جاتے ہیں جو خون میں موجود انسولین کو ازلات کے خلیوں میں جسپ کرنے کی بھرپور صلاحیت رکھتے ہیں داتوں اور ہڈیوں کیلئے مفید دے پستے میں وائٹیمز بی، پوٹیشیم، میگنیشیم، کیلشیم اور انٹی آکسیڈنٹ موجود ہوتا ہے اس کی استعمال سے پھیپروں سے فاسد مادے خارج ہو جاتے ہیں روزانہ مناسب مردال میں لینے سے کینسر کا خطرہ کم ہوتا ہے مدافعاتی نظام کے لیے بہترین ہے جلد کو نرم و ملائم رکھتا ہے خوشک میوجات کی قلمتیں متوسط طبقے کی قوت خرید سے باہر ہوتی جا رہی ہیں اب تو وہ صرف انہیں دکانوں پر سجا ہی دیکھ سکتے ہیں اور صرف موم پھلی ہی خرید پاتے ہیں لیکن اب تو لگتا ہے موم پھلی بھی ان کی دسترس سے دور ہوتی جا رہی ہے سوچنے کی بات ہے جب یہ میوجات پاکستان میں پیدا ہوتے ہیں تو پھر اتنے مہنگے کیوں ہیں کہ کوئی بھی عام آدمی ان کو خریدنے کی استطاع سے دور ہے خاص طور پر چرغوزے جو اب سونے کی بھاو میں ہیں ایک بیش قیمت چیز بنتے جا رہے ہیں تحقیقات سے جو حقائق سامنے آئے ہیں ان میں سے چند یہ ہیں خوشک سالی کی وجہ سے پیداوار کی کمی اور درختوں کی بیجہ کٹائی جو کہ مختلف وجوہات کی بنا پر کی جاتی ہے اور حکومت کی جانب سے کوئی پابندی نہیں لگائی جاتی اس کی وجہ ان درختوں کے مالکان ہیں جن پر پابندی نہیں لگائی جا سکتی کیونکہ زیادہ تر درخت ان مالکان کی ذاتی ملکیت ہوتے ہیں ان درختوں کی لکڑی کافی مضبوط ہونے کی وجہ سے فرنیچر اور دیگر سامان کی تیاری میں استعمال کی جاتی ہے چین میں دنیا کی سب سے بڑی چلغوزہ مارکٹ ہے اور پاکستان کی یہ پیداوار وہاں بھیج دی جاتی ہے اور یہاں کے عوام اس کو دیکھنے کو بھی طرز جاتے ہیں خوشک میوجات کے تاجران کے مطابق یہ چونکہ شہر سے کافی دور پہاڑوں پر اکتے ہیں ان کو شہر لانے میں کافی خرچہ آتا ہے کیونکہ مختلف آرتیوں سے ہوتے ہوئے شہر تک پہنچنا پھر تیل کی پڑھتی ہوئی قیمتیں اسے مزید قیمتی بنا دیتی ہیں نتیجے کے طور پر مارکٹ میں اس کی قیمت بہت زیادہ ہوتی ہے میوجات کے درخت خاص آب و ہوا اور خاص علاقوں اور انچائیوں پر بڑی اچھی نشنما پاتے ہیں اور پھل مہیا کرتے ہیں اس وجہ سے ہم بے بس ہیں اور شہری علاقوں میں ان کی کاشت سے مجبور ہیں البتہ یہ کام حکومتی سطح پر ہو اور ان میوجات کی کاشت کرنے والے لوگوں کو اچھی ترغیبات دی جائیں تاکہ وہ ان درختوں کو کاٹنے سے گریز کریں اور ان کی کاشت جاری رکھیں تو اس طرح ہمیں اپنی قوت خرید کے اندر یہ میوے دستیاب ہو سکیں گے کھجور، انجیر، منگ پھلی، ناریل، بادام کی دیسی قسمیں محدود بیمانے پر شہروں میں لگائی جا سکتی ہیں کراچی اور پاکستان کے دیگر شہروں میں بھی ان کے درخت اور پودے نظر آتے ہیں باغبانی کے شوقین افراد کو چاہیے کہ وہ ان درختوں اور پودوں کی افسائج پر بھی توجہ دیں کم از کم تجرباتی طور پر ہی انہیں اگائیں موسیقی 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 موسیقی